تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا نفس چھوٹا ہے تو کیا میں شادی کر لوں یا اس نفس کو بڑا کرنے کے چکر میں لوگ جو ہیں مختلف قسم کے حقیموں کے پاس جاتے ہیں مختلف شادی کورس کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پیسے کا زیاں ہوتا ہے وقت کا زیاں ہوتا ہے اور اس سے دوسری بماریاں بھی انسان کو گھیڑ لیتی ہیں بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے بیوی کو حمل ٹھرانے کے لیے انسان کے نفس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی کتنی ہونی چاہیے اس کو آج ہم ڈسکاس کریں گے ازدواجی تعلق میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حمل ٹھرانا ہے دوسرا یہ ہے کہ عورت کی خواہش کو پورا کرنا ہے عورت کے اندر جو جنسی خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہے یہ دونوں معاملات الگ الگ ہیں کیونکہ جب آپ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں ہفتے کی بیسیس پہ یا محانب بیسیس پہ ہر بار جنسی تعلق کے نویت یہ نہیں ہوتی کہ حمل ٹھرانا ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ لذت بانا ہوتا ہے سرور حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں نے بہت سارے حقیموں سے بھی یہ بات ڈسکاس کی اور اپنے فرنڈز ڈاکٹر سے بھی سوال پوچھاں اور اس کے بعد میں آج جواب لے کے حاضر ہوئی ہوں کہ کیا اس مسئلے کا حل ہے دیکھئے از دوازے تعلق میں دو کامیں ایک کام تو حمل ٹھرانا اور دوسرا کام جو ہے وہ بیوی کی جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے حمل جو ٹھرانا ہوتا ہے اس کے لئے مرد کی نفس کا سائز جو ہے وہ تین انچ ہونا چاہیے کہ جب مرد کی شرمگاہ میں سختی ہو جائے تو مرد کا جو عضو ہے وہ تین انچ لمبا ہو جائے کیونکہ عورت کی شرمگاہ کی جو مسافت اور راستہ ہے وہ تین انچ کا ہے یعنی اگر مرد کا عضو تین انچ کا ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو حاملہ کر سکتا ہے چاہے موٹا ہی جتنی بھی ہو چاہے وہ پتلا ہو چاہے وہ موٹا ہو صرف تین انچ کا ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو حاملہ کر سکے گا نمبر دو ہے بیوی کی خواہش کو پورا کرنا بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرد کی شرمگاہ کا اگر سائز دو انچ کا بھی ہے یا جتنا بھی پتلا ہو جیسا بھی ہو آپ بیوی کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں دیکھیں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو کہ اپنی جنسی خواہش کو اپنے ہاتھوں سے پورا کرتی ہیں شرن یہ غلط ہے وہ غنا کا کام ہے میں اس بات کو آگے فروغ نہیں دے رہی میں صرف ایک پوائنٹ کی طرف آپ کو لا رہی ہیں تو اگر وہ ہاتھ کے ذریعے خود کو فارغ کرتی ہے ہاتھ کے ذریعے لذت حاصل کر رہی ہیں تو کیسے کر رہی ہیں بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ مرد کا جو عزوے خاص ہے وہ لمبا ہونا چاہیے موٹا ہونا چاہیے تو عورت مطمئن ہوگی دراصل یہ بات جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں آپ کا مو محسوس کرتا ہے یا آپ کا گلہ محسوس کرتا ہے یقیناً جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ آپ کے مو کو محسوس ہوگا نہ کہ گلے کو محسوس ہوگا تو فرنس بلکل اسی طرح ازدواجی تعلق میں شرمگاہ جو عورت کی ہے اسی سے عورت کو لذت ملتی ہے اسی سے اس کو راحت ملتی ہے عورت کی شرمگاہ کا اوپر والا جو حصہ ہے وہی سے اس کو راحت ملتی ہے وہاں پہ ایک اوپری ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ اگر مرد کی شرمگاہ ٹکراتی ہے مرد کا اوزو ٹکراتا ہے تو عورت کو لذت ملتی ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ کا اوپری حصہ پر ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ مرد کا سائز لمبا ہو لوگوں نے دوسرے دماغوں میں غلط سلط باتیں ڈال دی ہیں نیٹ دیکھ کے گندی موویز دیکھ کے جو نوجوان ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں وہ آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ اتنا سائز ہے اس کا اتنا سائز ہے اس کی بیوی تو بھئی اس سے بڑا پیار کرے گی بڑی سٹے فسوائی ہو جائے گی بڑی دیوانی ہو جائے گی دو لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں شادی کورس کرتے ہیں مردانہ کمزوری یہ سب فضول کی باتیں ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آپ کا سائز دو انچ کا ہے چاہے جتنا بھی پتلا ہے چاہے جتنا بھی موٹا ہے آپ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکتے ہیں آپ اپنی شادی شدہ زندگی کی خوبصورتی کو لذت کو انجوائی کر سکتے ہیں اور آپ کی بیوی آسانی سے حاملہ ہو سکتی ہے تو ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے جس کے لئے مرد آج کا پریشان ہے یا آج کی عورت بھی پریشان ہے کہ میرے شوہر کا جو عوضو ہے وہ لمبا نہیں ہے اور میں مطمئن نہیں ہو سکتی تو یہ صرف صرف میں کہوں گی کہ دماغ کی گندگی اور فطور ہے جس نے آج کل جو انٹرنیٹ ہے اس نے ہمارے ہاں کے مرد اور عورت کا ستیاناز کیا ہوا ہے تو مرد کے عوضو کا کوئی لمبا یا موٹائی موچا یا نہیں چاہیے کوئی تعلق نہیں ہے اس دفعہ جیسے تعلق قائم کرنے میں مرد کا عوضو اگر دو انچ کا بھی ہے تو وہ عورت کو لذت اور ضرور پہنچا سکتا ہے اور آپ کی بیوی حاملہ بھی ہو سکتی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تھوڑا میرا خلم کھلا بولنے پر بھی آپ کو اعتراض ہوگا تو جن فرنڈز کو پورا لگا اس کے لئے سوری نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا